اسلام علیکم میرے عزیز ویورز کو عزیز کچن میں ویلکم ویورز اگر آپ کے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں اور انہیں سب کی یاد نہیں ہوتا اور آپ کو بھی بولنے کی عادت ہے تو میں آج آپ کے لیے ایک ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے کھانے کے بعد آپ کے بچوں کے ہی نہیں بلکہ آپ کے دماغ بھی کمپیوٹر کی طرح کام کریں گے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں برتن کو چڑھائیں گے چولے پہ اور فلیم کو کریں گے آن اور اس میں ڈالیں گے ایک گلاس فل فیٹ دود دود کو ڈالنے کے بعد دو ٹیبل سپون جائے گا ہاتھ کی مدد سے کٹا ہوا کھوپرا اور دو ٹیبل سپون ہی جائے گا بادام ہاتھ کی مدد سے کٹے ہوئے اور تین ٹیبل سپون جائے گا ثابت اسبگول دو ٹیبل سپون جائے گی چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے انتابق بھی ڈال سکتے ہیں اب انہیں چمچ کی مدد سے حل کرتے جائیں گے بیورز اب اسے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے پکانے کے دوران آپ نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹھلیا نہ بنے اور یہ نیچے نہ لگے چون ہی آپ دیکھیں کہ اسبگول دودھ میں اچھی طرح سے پھول چکا ہے اور کھیر کی فارم میں آ گیا ہے تو آپ اس کو نیچے اتار لیں یہ دیکھیں اسبگول پھول چکا ہے اور دودھ بھی ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے اب اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اورٹ کائیں گے بیورز اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیں اور ایک پیارا سو کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں یہ دیکھیں الحمدللہ اسبگول کی کھیر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے فلیم سے نیچے اتار لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اسبگول کی کھیر تھنڈی ہو چکی ہے اب اسے ڈش اوٹ کر لیتے ہیں بیورز اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کھیر تھوڑی سی تھک ہو گئی ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں آپ دو سے تین چمچ دودھ کے مزید ایڈ کر دیں اور اسے حل کر لیں الحمدللہ الحمدللہ کھیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے بنانا بہت ایزی ہے آپ اسے ایک بار گھر میں ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ